جن لوگوں پہ بزور شمشیر نظریات مسلط کیے گئے ہوں ان کو غلام بنایا گیا ہو مفتوم ہو محکوم رہ گئے ہو وہ ہمیشہ کیلئے طاقت پرست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیلئے مائٹ ازرائیب کو مانتے ہیں وہ ہمیشہ کیلئے تلوار کی جو چمک ہے اس سے متاثر ہوتا ہے ان کو دب دبا چاہیے ان کو روب چاہیے وہ یہاں تک کہ مذاہب میں بھی یہ ڈر یہ خوف یہ دہشت یہ وحشت ان چیزوں سے مرہوب ہوتے ہیں اور وہ جب بھی اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں جب بھی اپنے خیالات کا اپنی ایڈیالوجی کا لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا اگر یہ بات نہیں مانی تو یہ 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 جو ہے وہ بیڈ کا سیکوئیسز جو ہے وہ سامنے کرنے ہوں گے میں آپ لوگوں کو ایک کتاب بتاؤں گا ٹریور کی کتاب ہے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی اس میں ایک چیز جو کہ آپ لوگوں کو دوبارہ پڑھے اگر آپ لوگوں نے کتاب پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ موازنہ کرتا ہے بلیک چرچ اور وائٹ چرچ کا اور وہ کافی زیادہ چیزیں ہیں لیکن اس ویڈیو سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وائٹ چرچ میں بچوں کو مامز بتاتی ہے کہ جیزس ویل بلیس یو وہ آپ کو گفٹ دے گا وہ آپ کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو جس انداز میں اور جو وائٹ چرچ ہوتا ہے اس میں مامز جو ہے وہ بچوں کو ڈراتی ہے کہ دیکھیں جیزس آپ کو ہلاک کر دے گا آپ کو بسم کر ڈالے گا آپ کو غرق کر دے گا وہ آپ سے نراز ہو جائے گا وہ ہر طرح سے نیگٹیویٹ کرتے ہیں یہی ہمارے برسغیر کا افریقین کنٹریز جہاں پہ ترور کنٹریز جہاں جہاں پہ لوگوں نے ہم پر حکمرانی کی ہے بزور شمشیر وہاں پہ یہی ہے کہ ہم اتھارٹیز سے وہاں پہ دب دبے سے وہاں پہ ہم تھاقت والے سے کسی بھی وہ ہمیں دکھتا ہو یا نہ دکھتا ہو جن ہو کوئی چوڑیل ہو کوئی دیوتا ہو ہم اس سے ڈرتے ہیں اور یہ چیز ہمارے بڑوں سے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہے اور ہمارے بچوں کو بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے سو ان چیزوں کو کہ فلاکہ بیٹا ہوں فلاکہ بان جا ہوں بتی جا ہوں اور ان سب چیزوں کو اگر ہم ابھی حضم نہیں کر پا رہے تو اس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ہم اس طریقے سے تربیت کریں کہ ان کو ڈرانا چھوڑ دیں ان کو پازیٹیولی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں ان کو سکھائیں کہ ہمیشہ حق کی سچ کی فتح ہوتی ہے ان کو ریال مذہب سکھائیں اسلام پہ اگر آپ چل رہے ہیں تو ریال اسلام سکھائیں کربلا سکھائیں حق کی طرف جو ہے وہ جو ہے وہ کھڑے ہونا سکھائیں یزیدیت سے ان کو جو ہے وہ منع کریں ہمیشہ کے لئے اپنے بچوں کو سچائی کے ساتھ قانون کی حکمرانی کے ساتھ میرٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہمیں درست دینا چاہیے بچوں کو ڈرانے کا بچوں کو طاقت سے مرغوب کرانے کا بچوں کو آتارٹیز سے یونیفارم سے بیجز سے گریڈز سے افسری سے ان چیزوں سے مرغوب کرانے کے بجائے ان کو موٹیویٹ کرانے کے بجائے ان کو ڈرانے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ کیلئے سچائی کی جو سچا حق والا جو لشکر ہے وہاں کھڑے ہونے کی ہم درست دیں اور یہ جو آوٹریچ ہے بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں میں اتنا غم و غصہ ہے اس ویڈیو کے حوالے سے اور یہی رویہ جو ہے وہ تبدیلی کا باعث بنے گا شاہ سے زیادہ شاہ کے افداری کرنے کی جو سوچت تک ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک ہم غلط چیزوں کو جواز ہم کرنا چھوڑیں گے نہیں جب تک ہم ایک غلط کو دوسرے غلط کے ساتھ جو ہے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا نہیں چھوڑیں گے شاید یہ کرنل کی بیوی یہ فلانکہ بانجا فلانکہ باتیجا جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ کارٹون کریکٹرز ہمارے معاشرے میں ہوتے رہیں گے اور اس طرح کی ہپننگ ہوتے رہیں گے یہ تو صرف آپ لوگوں نے کرنل کی بیوی کو دیکھا اسے ہر بندے کی بیوی ہوتی ہے ہر بندے کی ماں ہوتی ہے ہر بندے کی بیٹی ہوتی ہے ہر بندے کا بیٹا ہوتا ہے بانجا ہوتا ہے وہ یہی اپنے رشتداروں کی ان کی اتارٹیز کو ان کے عہدوں کو لے کے دوسروں کو ڈرانے کی دوسروں کو اپنے آپ سے متاثر کرانے کی کوشش ہمیں ہیں اور اس تمام کلچر کو اس تمام سوچ کو اس کنسپٹ کو ڈسکرچ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کا ریسپانس آیا لوگوں کی جانب سے اس طرح کے ہر واقعے کو ہمیں ہر سوچ کو اور ہر جگہ پہ جس جگہ پہ اس طرح کا ہو رہا ہو اس کو ہمیں رسکارج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے بچوں پہ ہر کہیں پہ پلیٹ میں آپ کو چیزی نہیں ملتی گاندی جی نے جو ہے وہ انکار کیا گاندی جی نے پروٹیسٹ کیا تو ہندوستان آزاد ہوا جو ہے وہ نیرسل منڈیلا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا وہ چیلنج کر گیا اس اپاٹ ٹائٹ کو جو ڈریکونین لاس تھے کمالت ترک نے آگے آکے فرنٹ پہ لیٹ کیا تو ایک فرسوز نظام کا خاتمہ ہوا ان تمام چیزوں سے ہم بچوں کو جب تک بتائیں گے نہیں اور ہم جب تک بچوں کو یہ ساری چیزیں ان کی مائنڈ میں ان کی سیکنڈ نیچر میں بٹھائیں گے نہیں تب تک تو یہ سامنے نہیں آتی اور کتنے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے کتنے اداروں میں کس طریقے سے استحصال ہو رہا ہوتا ہے کس طریقے سے کس 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 کام ہوتا ہے اور لوگوں کو انفلینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری چیزیں پوری فلم ہے ہم نے ٹریلر دیکھی وہ چھپا ہوا فلم چھپی ہوئی ہے تو ہم ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگلے پچاس سو سالوں میں بچوں کے لئے تو ہمیں کام کرنا ہوگا ہمیں یہ نہیں کرنا ہوگا کہ دس بچے پائدہ کر کے ان سے کہنے کے بس ماں دیکھے گی معاشرہ دیکھے گا پڑوسی دیکھے گا پڑوسی پڑوسن دیکھے گی گلی کے بچے جو ہے ان کی تربیت کریں گے دو بچے پائدہ کرے تین بچے پائدہ کرے ایک بچہ پائدہ کرے جس کو وقت دے سکتے جس کو آپ ٹائم اپنا کوالٹی ٹائم دے سکتے جس کی باتیں آپ سن سکتے جس گلے ہر ایک چیز سے آپ کو پتہ ہو اس کے منٹ منٹ کا وہ کہاں جاتا ہے کیا پسند کرتا ہے کن کن چیزوں سے ایڈیٹیٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کس کی جب تک فکر نہیں کریں کہ تب تک ایسا نہیں ہو کر میں ایک بات بتاؤ دوں آپ لوگوں کو ایک جگہ پہ میری کوشش ہے کہ میں ایک اچھا باپ بن جاؤ اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے باپ اچھے والدین کی کمی ہیں تو انہوں نے مجھے بہت مختصر اپنی بات کا جواب دیا ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم انسان کی نسل کو بڑھائیں اس معاشرے بیجا گیا جب ہم دو اچھے بچے دیں گے دو اچھے پرسنیل دیں گے تو آگے اسی طرح سے سلسلہ جاری رکھیں گے اور معاشرے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوں گے یہی ہے طریقہ کے نسلوں پہ عادتوں پہ تربیت پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں ان پہ ٹائم اپنا دینا شروع کر دیں فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو اور ان کی تربیت پہ جہمہ میک اسنٹریٹ کرنا چاہیے تب جا کے کہیں بے یہ طاقت پرستی یہ قوت پرستی یہ ادھر ادھر کے کریکٹر سے